موسیقی 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 ہے مومی چھالے ہیں پانس سال سے اب اس کے لیے کوئی علاج پانچ چھت سال سے ان کو یہ یہ یعنی کہ سورازشز وغیرہ ہیں اب اس کے لیے کوئی علاج بتنا ہے جا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مومی چھالے بھی ہیں تو اس سے یہ محسوس بتا ہے میدے میں اور جگر میں گرمی اس کے لیے بہتری نوجوان ہیں اگر ان کو شگر نہیں ہیں تو شربت بزوری لے لیں یا شربت انار لے لیں یا گھر میں ہی آپ ان کو کیا کریں کہ دن کے وقت میں خربوزہ کھلائیں دن کے وقت میں کھیرا وغیرہ کھلائیں سلاț وغیرہ کا استعمال صلاح کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انار کا جوس بنانے انار کا جوس پھیلائیں انہیں یا اس کے علاوہ اگر نہ یہ کر سکے تو شربتın بزروری ہے دن میں دو تین مرتبہ جو ہے دو چمت جو ہے پانی کے اندر پانی کے اندر ڈال کر نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر کر انہیں پھیلائیں اللہ کی حکم سے رشی اللہ اس سے کافی باہ перевensus جس کے ساتھ ساتھ انہیں گرم اشیاء سے پرحیز کروائیں خاص انڈا پچھلی ان چیزوں سے اور انڈا فرائز سے پرحیز کریں اس کے علاوہ اور کیا کریں کہ لاس رات جو ہے میتھی دانے کو گھیلہ کر لیں اس کے ساتھ دو عدد انجیر بھی گھیلی کریں یعنی انجیر ملتی ہے تو اس کو گھیلہ کر لیں رات کو اور صبح اور کبز کا پانی بھی پی لیں اور میتھی دانہ بھی کھالیں یہ بہت بہترین علاج ہے اس کے علاوہ ایک اور علاج یہ ہے کہ خاص طور پر دیکھیں یہ جو خارج سورائسز وغیرہ ہے یا اپنے جسم کے بھوٹ پر نچھالے وغیرہ ہیں تو اس کے لیے دوسرا کام یہ کریں کہ کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد ایک کعوہ استعمال کرواتا ہوں گے وہ کعوہ جو ہے خاص طور پر جن کے میدے میں گرمی ہیں تو وہ کس طرح استعمال کریں سو ایک چمچ زیرہ ایک چمچ داٹین یا تیڈیج کا ٹکڑا اور اس میں آپ جو ہے اجوائن جو ہے وہ ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون اس میں کلونجی ڈالیں اور ہاف ٹی سپون اس میں گرین ٹی ڈالیں اس کو خوب اچھی طرح سے اُبالیں اُبالنے کے بعد کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد یا کھانے کے فورٹی فائنٹ کے بعد اسے استعمال کریں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ورزیز یہ مسئلہ کا حل ہو جائے گا موسیقی